پیسیز کارنٹ نیوز میں ابھی کی قبر ہے امرنات گفہ مندر ہندو دھرم کے ایک مہتپون حصے کا پرتی ندھتو کرتا ہے یہ گفہ لگبھک 3888 میٹر کی اوچائے پرستے تھے جو جمہو اور کشمیر کی گریشم کالین راجتھانی شرینگر سے لگبھک 100 کلومیٹر دور ہے جو پہلگام شہر سے ہو کر پہنچتی ہے اس گفہ کا پرویش دوار کشتج سے لگبھک 40 گز کی دوری پر ہے اور اوچائی میں یہ لگبھک 75 فیٹ ہے اور پہاڑ کے اندر 80 فیٹ گہرائی تک ڈھلان والا ہے امرنات گفہ میں لگبھک 5 فیٹ اوچا برف کا شیولنگ ہے اور شیش پر یہ ایک چنکو بناتا ہے اور طلب ہے کہ برف کی یہ سنرچنائی گرمی کے دنوں میں بنتی ہے اور چندرما کے ساتھ ساتھ گھٹی بڑھتی رہتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پوریما کے دن وہ پونڈ روپ میں ہوتے ہیں جبکہ اماوسیہ کے دن وہ پوری طرح لپت ہو جاتے ہیں یہ اس پشٹ روپ سے بھگوان شیو کا پرتیخ ہے اور لنگم کے بائیں اور ایک چھوٹا برف کھنڈ ہے جو بھگوان گنیش کا پرتی ندھتو کرتا ہے اس کے بائیں اور ایک چھوٹا برف کھنڈ ہے جو دیوی پاروتی کا پرتی ندھتو کرتا ہے رگوید کے انسار شیو ایک دیوتا ہے جو برائی کو نشٹ کرتے ہیں اس وارشی کی آترہ میں گفہ مندر تک پہنچنے کے لیے دکشن میں پہل گام اور مدے کشمیر میں سون مرگ کے دو مارگ ہیں سوامی ویوکانن نے اٹھارہ سو اٹھانوے میں امرناتھ مندر کی پویتر گفہ کا دورہ کیا تھا سوامی رام تیرث اور مہن سندھ سوامی شنکر چارواز جنہوں نے برف کشیولنگ کے درشن کے لیے دکشن سے یاترہ کی تھی